ایک اور مجموعی تاثر یہ ہے کہ جو مین جو کومپرس تنظیمیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ پروف فیڈریشن ہیں چاہے وہ مینگل صاحب کی پارٹی ہو یا آپ کی پارٹی ہو وہ انتخابات میں پسپا ہوں ایک دوسرا رکھ بھی تو ہے کہ نئی نئی قوتیں سامنے آگئی ہیں اور اب جو ہے کہ آپ کی جماعتیں جو ہیں نہ صرف پسپا ہوں بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نئے حالات میں ایڈیلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں جی نہیں میرے خیال میں ابھی دیکھیں نامیر ہماری چار دن پہلے چار دن ہماری مرکزی کانگریس ہوئی تھی اس میں ہر علاقے کی نمائندگی تھی بلکہ میں آپ کو مزید بتا دوں کہ اس الیکشن میں بلوچ اور پختون کومپرس تنوں کو اور ایور جیو آئی کو ان لوگوں نے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی وہ جو سیٹی ہماری تھی ان کو لے گیا لے گئے اور ایسے لوگوں کو لایا جن کو سیاست سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے اکثر مینکل صاحب کی ناراضگی کو ہم دیکھتے ہیں اور انہوں نے ایک طریقہ اپنایا انہوں نے اسٹیفہ دیا نیشنل قومی اسمبلی کے ساتھ قومی اسمبلی سے پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو دو لوگ میکرز تھے ان کے اوپر بہت تنقید کی گئی کہ مطلب ہے انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ دیا کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پوری ڈیولپنٹ کو آپ اور اکثر مینکل صاحب کی حکمتیں یہ تمام عمل جو نہیں اکثر مینکل صاحب میرے لئے قابل احترام ہے اس کی اپنی حکمت عملی اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو زہر زیادتی والا عمل وہا ہے یہ قابل مضمت ہے باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ جمہوری جدوجہد کرنے والے ہیں جیسے نیشنل پارٹی ہے یہ بی این پی ہے ان کی گراب کم نہیں ہوئی ہے اج دپا بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کے اوٹ بنو چلاکوں میں سب سے زیادہ ہیں اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کے دس سے بارہ سیٹیں بن رہی تھی اس کو تین پہ لائے گیا یہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم کوٹوں میں جا رہے ہیں جیسے میں نام نہیں لیتا ہم میں نے بائیس ہزار اوٹ لیے کراچی گوادر تربت کی قومی اسیمبلی سے میرا مخالف کا جو ہے نا سات ہزار ہیں اس کو چالیس ہزار بنا دیا ہے موسیقی